یہ آگے جیت کے بعد فائدلی ہمارے پاس تین ایسی ٹیمیں ہیں جو سوپر فور میں پہنچ چکی ہیں اور ابھی ایک ٹیم کا آنا باقی ہے تو سب سے پہلے جس ٹیم نے کوالیفائی کیا تھا وہ تھی پاکستان اس کے بعد اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو مدب کے جس کے بہت زیادہ چانسی سے آگے جانے کی وہ سیری لنکھا ہے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو وہاں پر انین ٹیم جو ہے وہ نیپال کو ہرا کے سوپر فور کے مرلے میں پہنچ چکی ہے تو یہ رات کی میچ کا جب سیٹویشن جب ریزلٹ نکلا تو یہ ہمارے سامنے مدب کے جو تین ٹیمیں ہیں وہ پرو ببلی کوالیفائی کر چکی ہیں جن میں سے دوستوال موس کوالیفائی کر چکی ہیں پاکستان اور انڈیا ہر جو میچ ہوا انڈیا ورسیز نیپال کافی کمال کا ہوا اگر نیپال کی بیٹنگ کی آپ بات کریں تو بہت امدہ بیٹنگ کی نیپال نے مدب کے جس طرح جتنا وہ کھیل سکتے تھے انہوں نے مدب کے اس سے زیادہ کھیل کے دکھایا انڈیا مدب کے بلیٹ ٹیم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے بولرز کے سامنے ٹکنا سیراج شامی جدیجہ کلدیب سب کے سامنے بیٹنگ کرنا کمال کی بیٹنگ تھی اور سب سے بڑی بات کہ جو پل شورٹ سامنے دیکھنے کو ملے نیپالی کلکٹرز کی طرف سے وہ ایک چھکا لگایا سیراج کو مدب کے بہت امدہ بیٹنگ کی نیپال نے دو سو تیس رنز بنایا پہلے کھیلتے ہوئے ایک مرتبہ بارش نے بھی ویج میں روکا تھا لیکن اس کے باوجود بچہ سور پورے کھیلے نیپال کی ٹیم نے لیکن جس طرح کی بیٹنگ کی نیپال کے بلے بازوں نے کمال کر کے رکھتی ہے دو سو تیس رنز بیسے تو آپ کو کم نظر آرہا ہوگا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ نیپال کی ٹیم تھی اور سامنے کونسی ٹیم تھی انڈیا ٹیم تھی جو کہ اس و موجود ان کے سامنے ایگزیسٹ کر پانا اور ان کے سامنے دو سو تیس رنز تک کا سکور لگا دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے اس کے بعد اگر بات گیا انڈین ٹیم کی تھوڑی سی فیڈلنگ کی تو بہت بری رہی پہلے تین کیش ڈراب کیے ایک شرازیر نے کیا ایک بشے سے شان کشن نے کیا ایک مدب کے دائرے کے اندر سرکل کے اندر ویرات کوڑی نے بلکل تینوں تینوں جو کیش تھے وہ بلکل ایزی کیش تھے اور تینوں کے تینوں ڈراب کیے تو فی� جو ہے وہ انڈیا ہار بھی سکتا تھا کیونکہ فیڈلنگ بہت بری کی تھی انڈین کی فیڈلرز نے تو ہیر بات کی جائے تو سب سے پہلے جو دو ستیس رنزوں تا بورڈ لگایا نیپال کی ٹیم نے پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈنگز جروع ہوئی وہ بس دو تین اوور ہی ہوئے تھے اور پھر ایک مرتبہ بارش آگئی جو پاکستان والا حساب ہوتا ہیر پاکستان کو تو کھیلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا وہ تو میچ اس طرح لے ہو گیا لیکن اس میں یہ ہوا کہ د دوسری اوور میں شبن گل جب سامنے گئے تو انہوں نے کافی اٹیک کیا سمپال کے اوپر کافی اچھے شارٹس لگائے پھر تیسری اوور میں بھی روحی شرما نے ام مدبہ کرن کو پھر ایک مدبہ چوکل گیا اور وہاں سے بارش آگئی اور میچ جو ہے وہ وہاں پر رو گیا لیکن ہر جب بارش مدبہ کافی دیر لگی رہی گا دو ڈائی گھنٹے بارش لگی رہی پیر آور بھی کم کیے گئے رنز بھی کم کیے گئے تو وہاں پر جو تھا وہ تقریب اور ون فورٹی فائیو سامسنگ ٹارگٹ جو تھا وہ دیا گیا انڈین ٹیم کو تو وہ بہت سانی چیز کر لیا انڈیا نے بینہ کسی وکٹ کے گیرے تو مین آف دا میچ رہے روحی شرما اور انڈین ٹیم ابھی خوش ہو رہی ہو کہ یہ کسی نہ کی طرح سے ان کے کیپٹن کی فاہم واپس ہے یہ روحی شرما جو ہے وہ کھیلے کوئی سیونٹی فور انسکیننگ سے لی اور سکسی سیونٹی سیکننگ جو ہے وہ شبن گلنے ساتھ کے لی اور بینہ مکٹ سے دس وکٹ سے یہ جو ہے ہے وہ جیت ہے انڈیا نے یہ مقابلہ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان انڈیا اور یہ تو ہے دلو مدد کے کوالیفائی کر چکے ہیں ڈن بیس پہ اس کے بعد اگر بات کیا کہ جو تیسرا گروپ ہے وہاں پر جو ہے وہ بھی تھوڑا سی کچڑی مچی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو میچ کر جائے گا افغانستان اور سری لنکا کے درمیان اس کا جو ریزلٹ لائے گا اس سے کلیر ہو جائے گا کہ کونسی دو ٹیمز آ کے جائیں گی اگر آج افغانستان جی جلتا ہے سری لنکا کا ہار جاتی ہے تو پہر تینوں میں سے کوئی بندہ کوالیفائی نہیں کرے گا پوائنٹس کی بیس پہ پھر کوالیفائی کریں گے رنیٹ کی بیس پہ تو اگر آج سری لنکا جیت جاتا ہے تو پھر ہیر آفغانستان باہر ہو جیگا سری لنکا اور مقل pursuit ile š mimز کال جائیں گے لیکن اگر سری لنکا ہار جاتا ہے جاتا ہے فہر افغانستان جیتا تو تو پھر کوئی بھی ٹیم کوالیفائی نہیں کرے گی پوائنٹس کی بیس پہ وہ کوالیفائی کریں گی رن ریٹ کی ب بیس پہ لیکن ہے جی تو میچ کی کچھ سچوشنسی پوائنٹس ٹیبل کی سچوشنسی تھی جو میں نے آپ پسا شیئر کی اب بات کرتے ہیں تھوڑی چیز تھی لینکا کے موسم کے بارے میں جو کہ کینڈی کلمبو کا موسم ہے وہاں پر مطلب کہ جو میچ ہوتا ہے وہ بارش ہو جاتی ہے بارش سے خراب ہو رہا ہے میچ کا مزہ ختم ہو رہا ہے تو زکاہ اشرف جو کہ چیرمنٹ بی سی بی ہیں ان کی طرف سے بی سی سیکٹر جی شاہ کی طرف مدب کے ایک ریکویسٹ بجی گئی تھی کہ یا ان میچز کو پاکستان منتقل کریں اور انڈیا کے سارے میچز دبائی منتقل کریں یا اس کا کوئی مدب کے علاق سا سین کریں ورنہ یہاں پر تو سارے میچ خراب ہو جائیں گی جتنے بھی یا کہ بڑے آنے والے میچز ہیں جس میں سیمی فائنل ہوگا فائنل ہوگا اگر وہ بھی اس طرح بارش سے دل گئے تو پھر شائیقین بھی وہ مایوس ہو جائیں گے اور میچز کا بھی کوئی مزا نہیں ہے گا لیکن ہے اس کے اوپر کافی سوچو بچار کے بعد اب یہ مدب کے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی میچز ہیں وہ کینڈی یا کلمبوں میں کھیلے جانے تھے آگے آنے والے میچز وہ سارے اب ہمنٹوٹا میں منتقل کر دی گئے ہیں اس کی وجہ جی ہے کہ وہاں پر جو موسم ہے وہ اس کی نسبت کینڈی کی نسبت بہتر ہے وہاں پر بارش جو ہے وہ اتنی نہیں ہوگی تو یہ مطلب مطلب کے وہ جو ریکویسٹ بیجی کی تھی تو اس کے اوپر یہ ہے وہ ردے ملائے انڈیا کی طرف سے تو خوپس ہو کہ اب جو پاکستان اور انڈیا کا دس سیپٹیمبر کو میچ ہے دس طریقہ کو اس میں کوئی بارش اپنا مطلب کہ وہ کھیل پیشنا ہی کرے تو اچھا ہے اور ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر ریزرو ڈے بھی رکھا گیا ہے اس میچ کے لیے تو ہے یہ جو کچھ مطلب کے انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے ویڈیو شیئے لائکی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ڈواغ میں اللہ آفیس